آپ کو خبر آئی کہ سیدہ کی طبیعت خراب ہے آپ تشریف لے گئے خود ایک صحابی ساتھ میں تعمیران بن حسین مائے بہنیں بھی سنویں بہت دھیان سے توجہ سے سنیں آپ تشریف لے گئے آپ نے آواز دی دستک دی اندر سے آواز دی کون آپ نے کہا میں ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر سے کہا ابباجان اتنا کپڑا نہیں کی چہرے کا پردہ کر سکن ما عجد ما احجب بھی عن وجہیا رسول اللہ اتنا کپڑا نہیں کی پردہ کر سکن تو آپ نے اپنے اوپر کا کپڑا اندر پھیکا اب ایک بیٹی کا باپ کہے ایک بیٹی کا باپ مجھے بتا دے جس کی بیٹی کے پاس دو جوڑے سے زائد کپڑے نہ ہوئے گرمی کے الگ سردی کے الگ شادی بیعہ کا الگ سکول کا الگ فنکشن کا الگ سب الگ الگ یہ رسول اللہ کی بیٹی اور حالات یہ ہیں اندر تشریف لے گئے اب بیٹی اببا کی گود میں ہیں اور اببا بیٹے سے پجھے بیٹا کیا حال ہے تو سگیدہ نے جو اپنا درد بیان کے اببا جان سردرد ہے بخار ہے بدن درد ہے اور کہتے کہتے آنکھوں میں جو آنسو آئے ایک گاڑہا وزنی آنسو یا رسول اللہ تین دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں بھوک لگی ہے تین دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں بھوک لگی ہے تائف کے پتھر کھا کے نہ رونے والے نبی رو پڑے تائف کے پتھر مجھے آپ بتائیں کسی دلیل سے کوئی سمجھائے بیٹی روئے اور باپ نہ روئے آپ مجھے سمجھائیں بھئی کوئی آ کے مجھے سمجھائے کہ بیٹی تو روئے اور باپ نہ روئے ایسا نہیں ہوتا بیٹی کا خالی رات کو فون بھی آ جائے نہ اگر مائیں ناراض نہ ہوں مائوں کے حصے میں بیٹے جاتے ہیں اور بیٹیاں تو باپ کی ہوتی ہیں ایک فون آ جائے تو گھبرا جاتے ہیں باپ کی کوئی تکلیف تو نہیں میری بچہ کو بیٹی کا باپ رسول اللہ رو پڑے بیٹا تسلیل سبر کر بیٹا تسلیل تیرے اببہ نے بھی چار دن سے کچھ نہیں کھایا تیرے اببہ نے بھی چار دن سے کچھ نہیں کھایا اور تُو خوش رہے بیٹا تُو سبر کر تجھے بہت ساری بچیوں کا آئیڈیل بننا ہے نمونہ بننا ہے تجھے اللہ جنت کی عورتوں کی سردار بنائیں گے بیٹا سبر کر اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک کروڑ دفعہ اللہ کی قسم میں اللہ کے یقین کے ساتھ اور اللہ کے وعدے پر یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ کے فضل کو اللہ کی خدرت کو سامنے رکھ کر بہت بڑی ہستی ہیں یہ بے بسی کے آنسوں نہیں تھے مجبوری والے آنسوں نہیں تھے کہ بیٹا مجبوری ہے تنگی ہے بیٹا سبر کر اللہ کی قسم ایک کروڑ دفعہ اللہ کی قسم اگر نبی ہاتھ اٹھانا بہت بڑی بات ہے اگر دل میں خیال لے آتے اللہ ساری جنت اتار دیتے زمین پر اللہ جنت اتار دیتے جنت الفردوس اللہ اتار دیتے کس کی بیٹی ہیں رسول اللہ کی بیٹی ہیں رسول اللہ کی جگر کا تکڑا ہے اور تین میں سے کچھ کھایا ہوا نہیں کیوں بھائی کیوں یہ بتانے کے لیے ارے بھائیو حرام نہیں کھانا ناجائز نہیں کھانا پڑوسی کا نہیں دبانا بھائی بہنوں کا حصہ نہ دبانا حلال کھانا یہاں تک نوبت آئے تو گزر جانا یہاں سے ان راستوں سے گزر جانا لیکن غلط نہیں کرنا ایک نمونہ ہے ایک زندگی ہے ان قربانیوں سے رسول اللہ نے دین ہم تک پہنچایا ہے پیزا برگر کھا کے حلوہ پراتا کھا کے اس کا دبا کے اور جنت تو پکی ہے اتنی سستی نہیں ہے جنت میرے بھائیو نہیں ہے اتنی سستی جنت بہت قیمتی جنت ہے میں اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرتا بے شک اللہ بڑے غفور الرحیم ہے اللہ کی رحمت انہی کی رحمت کی طفیل جنت میں جانا ہے لیکن اللہ نے ایک شریعت دی ایک قانون دیا ایک نظام دیا ہے کہ اس نظام کی پیروی کرو اس قانون کے تہے چلو نماز پڑھو اور اللہ کا فضل مانگو روزہ رکھو اور اللہ کا فضل مانگو نماز چھوڑ کر نہیں چوری کر کے نہیں خیانت کر کے نہیں امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ حق حقوق ادا کر کے پھر اللہ سے مانگو اے اللہ کوئی کمی کو تاہی رہ گئی تو اللہ اپنے فضل سے داخل کر دے جنت میں یہ مطلب ہے یہ مطلب ہرگیز نے کہ جو جہاں رہے ایسا ہی رہے اپنی مرضی رہے اور جنت تو پکی ہے تو اس خیالی جنت کا جو دھانچہ اس کو توڑنا پڑے گا وہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے اس جنت تک جانے کے لیے رسول اللہ نے ایک دین دیا ہے ایک پوری روشن زندگی ہے تیرے سٹھ سال کی خوبصورت زندگی آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا لین دین معاملہ شادی بیاں میت جنازہ ہر چیز ہمارے سامنے ہے سورج سے زیادہ روشن کیا کیا چیز محفوظ نہیں آپ کا آنا جانا ہر انداز آپ کا محفوظ آپ کے بال کیسے تھے آپ کی آنکھیں کیسی تھیں آپ کا ہاتھ کیسا تھا آپ کی داڑھی کیسی تھی میں کہوں گا ہے کچھ دل کر رہا ہے کہنے کا آپ سنتے رہیں آپ کے بال یہاں تک آتے تھے یجا وزو شارو ہو شحمت اعزن یہاں تک آپ کے بال آتے تھے ظلفیں یہاں تک آتی تھیں واسیال جبین کشادہ پیشانی تھی آپ کی آنکھیں اتنی خوبصورت بغیر سرما لگائے سرمگی آنکھیں داڑھی آپ کی یہاں تک سینے تک آتی تھی یہاں تک آپ کی داڑھی تھی گال بھرے ہوئے تھے سینہ آپ کا چوڑا تھا پیٹ اور سر برابر تھا آپ کے چلنے کا انداز جیسے پانی اوپر سے نیچے کی طرف آئے کان نما ین ختمین سببین یہ آپ کے چلنے کا انداز ہوتا تھا بات کرنے کا انداز آپ ایک ایک بات کو تین دن دفعہ دھوراتے اہم بات ہوتی تو دھورا دھورا کے کہتے آپ شور نہیں مچاتے تھے چلاتے نہیں تھے آپ کی آواز میں روب تھا آپ کی آواز میں ایک وزن تھا آپ آرام سے گفتگو فرماتے حق بات کہتے پیارے انداز میں کہتے میٹھے انداز میں کہتے آپ کسی کی بات سنتے تو مکمل سنتے توجہ کے ساتھ سنتے ایک روایت یاد آگئی آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے صحابہ سامنے بیٹھے تھے ایک عورت گزر رہی تھی بوڑی اس نے اشارہ کیا ایسا ہاتھوں سے اشارہ کیا تو آپ روک گئے بات کو روک دی آپ اٹھ کر کے مجلس سے باہر بوڑے نے کچھ کہنا شروع کہ آپ سنتے رہے سنتے رہے پانچ منٹ دس منٹ پندر کافی دیر ہو گئی صحابہ پریشان کہ اتنا اچھا موسم اتنا اچھا موقع انوارات رحمت برس رہتی اجالے بٹ رہتی کون آگئی جب اس کی بات ختم ہو گئی جب وہ جانے لگی اتنے میں ایک صحابی بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ یہ کون ہے کہ رسول اللہ یہ پاگل عورت ہے یہ مدینے کی پاگل عورت ہے یہ جسے پکڑتی ہے گھنٹا دو گھنٹا خراب کر دیتی ہے اس کی بات میں نہ آئے ہم میں سے جو اس کو دیکھتا ہے دائے بائیں ہو جاتا ہے آپ نے کہا اچھا یہ پاگل ہے کہا کہو اللہ کی بند ادھر آنا اس کو دوبارہ بولتا ہے اور بولا کے کہا دیکھ آج کے بعد سے تجھے جو کہنا ہوگا میرے پاس آنا میں تیری باتیں سنگی میرے نوجوان بھائیو دوستو جن کی ماں زندہ ہیں میں کہتا ہوں قدر کر لو میں پاگلوں کی سننے کی بات نہیں کر رہا جن کے باپ ہیں وہ قدر کرے اپنے باپ کی دوست دوست کو ہدیعہ دیتا ہے بوڑا باپ اپنے ساری زندگی لگا دیتا ہے اولاد کی خاطر اور اولاد ماں باپ کو پاگلوں میں گنتے ہیں میں نہیں کہتا تم پاگلوں کی بات جا کے سنو لیکن اپنی ماں کا درد تو سنو ماں کی سننے والا کوئی نہیں آپ بیزی ہیں سب کاروبار میں سب بیزی ہیں کھیلنے میں لگے ہیں یہ رسول اللہ کئی اخلاق ہیں پاگلوں کی بات سن رہے ہیں آپ اور آپ نے کہا صحابی سے میں رسول اللہ میں نبی میں اگر اس کی بات نہیں سنوگا تو کون سنے گا تو میں اتنی گزارش کر سکتا ہوں بھئی آپ حضرت میں بدگمان نہیں ہوں لیکن گزارش کر کے جن کے ماں باپ حیات ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں اگر اللہ نہ کرے ناراض ہوں توبہ کرے معافی مانگے اور جب تک زندہ رہیں ان کے پیر پگڑ کے بیٹھیں جب تک زندہ رہیں ماں باپ اولاد کے لیے سب سے طاقتور سایہ ہیں سب سے بڑی ہستی ہیں سب سے مضبوط دعا اولاد کے حق میں ماں باپ کی ہوتی ہے تو قدر کریں رسول اللہ کی پوری زندگی ہے آپ نے نماز روزہ بھی بتایا اخلاقیات بھی بتایا معاملات بھی بتایا معاشرت بھی بتایا گھرے لو زندگی بھی بتائی تو اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ اگر یہ نیت کرے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اللہ کے پوری باتوں پر جتنا جتنا اللہ نے کہا ہے ساری باتوں پر عمل کریں گے تب عمل کرنے کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برسائیں گے پھر گھروں کے اندر جھوٹی لائٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ایک مصنوعی لائٹنگ یہ ہوتی ہیں شادی بیعہ کے موقع پر یہ عام تو جھوٹے ڈیکوریشن ہوتا ہے کوئی ضرورت نہیں کچھی دیواروں کے اندر محل کے مزے ہوں گے کچھی دیواروں کے اندر محل کے بنگلوں کے مزے ہوں گے ورنہ بڑے بڑے بنگلوں میں ہم نے روتے ہوئے دیکھائے لوگوں کو کوئی زندگی ہی نہیں کوئی مزا نہیں عمل اگر سمار لیا عمل اگر رسول اللہ والے اختیار کر لیا پھر مزے جو سیاہ بادل اس وقت چھائے ہوئے ہیں کالے سیاہ بادل یہ جو حالات اس وقت ملک کے اپنے ہاں کے بہت سخت بادل یہ یو ہی نہیں آئے پہلے ہم نے کچھ کیا ہے تب اللہ کی طرف سے فیصلے آئے پہلے ہم نے کچھ کیا ہے اللہ نے قرآن میں کہا مثال دی ہی اللہ نے وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً کَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِئِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنُعْمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ ایک قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا بہت نعمتوں سے اللہ نے نمازہ تھا باغات تھے کھیتیاں تھیں پھل تھے کیا کیا نہیں تھا ساری نعمتیں تھی پھر کیا ہوا پھر آزاد ہو گئے آرہو میں اپنے موضوع پر آرہا پھر وہ آزاد ہو گئے پھر اپنی مرضی صبح ہوا کاروبار پہ گئے شام ہوا یاشی میں گزر گئے سوئے اور کھائے پی اور برابر اللہ کے نافرمان کیا کیا اللہ نے فَأَدَقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُ وَيَسْنَعُونَ پھر اللہ نے اپنے عذاب بھیجا فَقْرُ فَاقَ تنگ دستی بھوک قہس سالی دیر خوف یہ اس وقت جو بیماریاں پھیلے ہوئی ہیں اور میں نام نہیں لیتا ہے کوئی سیاسی جزہنی دینِ ادارہ ہے دینی جلسہ ہے جو اس وقت خاص طور سے مسلمانوں پر جو حالات ہیں ہمارے ہی عمال کا صلح ہے ہم نے کچھ کیا ہے تب ایسے آلات آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا اے اللہ آپ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی اور راضی ہونے کی کیا نشانی تو آپ نے فرمایا تین موقعوں پر دیکھ لے میں ناراض ہوں یا راضی ہوں تین نشانیاں ہیں فرمایا ظالم باشاہوں کا مسلط ہونا میرے ناراض ہونے کی نشانی بے موسم برسات میرے ناراض ہونے کی نشانی کنجوسوں کے ہاتھ میں پیسہ چلے جانا میرے ناراض ہونے کی نشانی راضی ہونے کی تین نشانیاں وقت پر بارش برساؤں گا جب ضرورت ہوگی بارش برسے گی اور حکومت تقوی والوں کو دوں گا اہل والوں کو دوں گا فاروق آدم جیسوں کو دوں گا اور پیسہ سخیوں کو دوں گا جو خرچ کر کے خوش ہوں گے صدیق اکبر جیسوں کو فاروق آدم جیسوں کو غنی اور علی جیسوں کو دوں گا سخی لوگوں کو دوں گا یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی